ناظرین میرا پرج ریواسی پوریت عبدالجبار راجپوت دماغی بیماری فالجتے حملے سبب بستریتے بیاروں مددگار بنلا ہے غربتیں بروزگاری سبب سندس علاج لائے گھر باتی سخت پریشانہ ہیں انوالیسان رپورٹ کے رواحے آکاش کمار میرا پرج ریواسی پوریت عبدالجبار راجپوت دماغی بیماری فالجتے حملے سبب بستریتے بیاروں مددگار بنلا ہے جردہ معصوم بچڑا بکھوں کاٹنے تے مجبور آہن تعلیم جڑے زیور خمپن محروم تھی ویا آہن گربتیں بے روزگاری سبب سندس علاج لائے گھر باتی سخت پریشان حال آہن گھر جو الہ تلہ خپان باوجود بھی سندس جی طبیعت میں کو بھی صدارو نہ ہے اجیسا گیو آئے ہنن ودیک آواز سیوی نیوز ساں ویچارین دے چاہیو تر لیار پاس ایسے ہی نہیں کہی آو خوبا سے یہ یہ کریں گے نا تو بہر بہر کریں میرا شوہر ایک سال سے چار پائی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا نام ہے میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں چار بیٹیاں ہیں مدد چاہوں گی بہنبانیوں سے جن کو اللہ باق نے دیا ہے وہ میری مدد کریں پہلے یہ صحیح تھا پہلے ہمارا شکر گزار ہو رہا تھا گھر کا خرچہ چر رہا تھا لیکن ابھی ایک سال سے یہ چار پائی پہ بیٹھا ہے میری مدد کریں کہ ان کا میں علاج کرا سکوں ہم گریب ہیں ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ایک وقت نہیں کھاتے ہم سب کچھ بیچ کے اپنے بھائی کا علاج کرا رہے ہیں پھر بھی نہیں رام آ رہا ہم میری مدد کریں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں سکول بھی نہیں جاتے فیس بھی نہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میرا شوہر خودنہ بھی نہیں ہے اخبار کے علاوہ اور کام نہیں کر سکتا اگر آپ مدد کرنا چاہیں تو کر دیں ہمارے بہت مہربانی ہوگی جو بھائی ہے نا یہ جو چار پائی کے اوپر پڑا ہے اس کو تقریباً ایک سال ہونے والا ہے لہذا ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے ہماری مدد کی جائے جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا لہذا ہماری مدد کریں بہت مہربانی ہوئے گی آپ سندھ سرکار اہی سرندی اوارن خان مطالبوں کا ہوا ہے تھا عبدالجبار راجپودہ جو کہیں سٹھی اسپطال میں علاج کرائے دنوں ونجے تجیہوں سہتیاب تھی پہنجو اہی پہنجے بچڑنجو گزر سفر کرے سکے کیمرامین سابر علی سانگر آکاش کمار آواز ٹی وی نیوز